ایک پولرائیزیسن آخر ہو کیوں رہا ہے پولرائیزیسن کے کارن کیا ہے مجھے لگتا ہے وہ پولرائیزیسن کے پیچھے کے کارنوں کو ایمانداری سے ہم مسلیسن کریں گے تو مجھے لگتا ہے ایک طرح آپ کہتے ہیں ہم سیکلر ہیں اور دوسری طرح ایزینڈا جو لاغو کرتے ہیں اس کو سامپردائی کروپ سے قومنل غادر پر لاغو کرتے ہیں اس دیس میں بارہ لاکھ سے دھک سادو سنت اور خجاری رہتے ہیں لیکن یہ لوگ اماموں کے لئے بیتن کی گھوشنا کرتے ہیں ایک پکسیے کاروائی کرتے ہیں کیا یہ سیکلر ایجنڈا ہے ڈلی کی سرکار نے کیا پسنی بنگال کی سرکار نے کیا مہاراست کی سرکار نے کیا کیا یہی سیکلر ایجنڈا ہے سامپردائی کا دھار پر یہ لوگ پاندتے ہیں سماج کو اور مہد ہے اسی پرکار سے ان لوگوں نے اتر پردیس کی بات کرتا ہوں وہاں پر جو یوجنائے ہیں اس میں بیس پرسط مسلم آبادی کے لئے آرکسید کر دیا گیا قبرستان کی بانڈری وال کے نام پر گاؤں گاؤں میں بیواد کھڑا کر کے تین سو کروڑ روپیہ اس کے لئے آبنٹیت کیا جاتا ہے گاؤں گاؤں میں اس کے مادن سے بیواد کھڑا کیا جاتا ہے سپریم پورٹ کہتا ہے کہ کسی بھی سارجنک سمپتی پر مندر کے نام پر مسجد کے نام پر کسی بھی انیا اپاسنا ویدھی کے نام پر مدرسوں کے نام پر یا مجاروں کے نام پر کب جانا مت کرنے دو لیکن اتر پردیس میں قبرستان کی بانڈری وال کے نام پر دھڑلے سے ایک کام چلنا ہے کوئی روک ٹوک نہیں کیونکہ ساسن کی یہ منصہ ہے اس لئے پرساسن اس میں بولتا نہیں کیا سامپردائی دھروی کرنہ نہیں ہوگا اسی پرکار سے اس سے بھی خطرناک استیتی آتنگ بادیوں پر دائر مقد میں واپس لیے جاتے ہیں آتنگ بادیوں پر دائر مقد میں واپس لیے جاتے ہیں اس دیس میں اس دیس میں اس دیس میں جو لوگ راستی سرقصہ کے لئے خطرہ بنے ہوئے ہیں جن لوگوں نے راست کی سمپردائی کو چنوٹی دی ہے جو لوگ لگاتار لگاتار بھارت کی سمپردائی کو چنوٹی دے رہے ہیں اور دیس میں ہنسہ کو گڑھاوا دے رہے ہیں ان لوگوں پر دائر مقد میں چاہے وہاں رام جن بھوئی پر آتنگ کی حملے کا ماملہ ہو یا سنکٹ موچن مندر کاسی میں سیار پی ایک کیم پر رامپور کا ماملہ ہو یا گورکپور کے سیرے بلسٹ کا ماملہ یہ جتنے بھی ماملے ہیں ان سبھی ماملوں میں جن آتنگوادیوں کے خلاب مقدمے درج ہوئے تھے اتر پردیس کی سرکار نے ووٹ بینگ کے لئے ان مقدموں کو واپس لینے کا کچھ شد پریاس کیا نیائے لے اگر بیچ میں نہیں ہوتا تو سمبھوت وقت وقت کوئی آتنگوادی باہر چھوٹ کر اپنا نرسنگھار کر رہے ہوتے جس پرکار سے اتر پردیس کے اندر اور پردیس کے اندر ہوا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ سامپردائی گھنسہ بنی رہے مودے چرچہ کا وصحہ ہونا چاہیے کیا کہ سامپردائی کون ہے کون ہے سامپردائی کون سامپردائی ہے اور مجھے لگتا ہے اس پر چرچہ ہونا بہت آسکھ ہے مودے جو ہم لوگوں نے جانا ہے جو ہم لوگوں نے سمجھا ہے اس سامپردائی وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا عیشت یا میرا دیو یا میرا پیغمبر ہی سروسریشت ہے اس کے ماننے والوں کو تو جیویت رہنے کا دکار ہے سیش کو نہیں مجھے لگتا وہ سامپردائی ہے ہندو جیون درسن کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہم نے کنوانتو وشوارم کا سندیش دیا تھا ہم نے سروے بھونتو سکھنہ کا سندیش دیا تھا ہم نے تو اس دیش کے اندر ایکم صد بپرا بہتا بدند کی بات کی ہے جیو اور جینے دوور بسوار ہمارا درسن کرتا ہے اور دنیا کی کون سا مجھب اور کون سا ایسی قوم ہے جس کو بپرید پرستیتیوں میں سندو درسن نے اپنے ہاں سندر نہ دی ہو اس کو پھلنے پھلنے کا اثر نہ دیا ہو کون سا ایسا ہے دنیا کے اندر لیکن آج جس ہندو درسن کو جس ہندو درسن نے سب کو سندر دی سب کو پھلنے پھلنے کا پور پورا اثر دیا آج جب اسی کے خلاب کھڑی انتر ہونا پرارم ہوتا ہے تو اسے ایک جٹ ہونا تو پڑے گائی ہی اور مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے کرموں کا پھل ہے کہ پردیس کا ہندو جنمانہ ساتھ اس بات کے لئے تیار ہو رہا ہے کہ اس کے خلاب آج ساسن پنتر سے جو کھڑی انتر ہو رہے ہیں اس کا جواب اپنے سطر پر دینا ہی پڑے گا اور آج وہی اس تیچیس سامنے آئی ہے مودہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں اسے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جب بھارت کا بھارت کا مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے مودہ جب حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان بھارتیہ کے نام پر نہیں پاکستانی کے نام پر نہیں بانگلہ دیسی نام پر نہیں بھارتیہ اپنہ دیپ کا جو بھی مسلمان حجیاترہ کرنے کے لئے جاتا ہے اس کی پیچان ہندو نام پر ہوتی ہے اس کی پیچان بھارتیہ پاکستانی یا بانگلہ دیس کے نام پر نہیں لیکن اگر اسی ہندو پیچان ہم ان کے اوپر یہاں پر لاغو کرنے کا پریاس کرتے ہیں ان کو بڑا لگتا ہے ہندو ہندو سامپردائکتہ نہیں ہندو راستیتہ کا پرتیق ہے اور بھارت کی راستیتہ کا پرتیق سندود پر خوفت نام کرو گے تو اس کی قیمت چکا نہیں پڑے گی ان لوگوں کو اور اسی لئے مہد ہے میں آپ سب کے ماتیم سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں مہد ہے ایک بار گردیو رابندرنات تیگور نے کہا تھا گردیو رابندرنات تیگور نے ایک بات کہی تھی انہوں نے کہا اگر بھارت کو سمجھنا ہے اگر بھارت کو سمجھنا ہے بیٹھ گئی آپ مہد ہے انہوں نے کہا گردیو رابندرنات تیگور نے ایک بات کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر بھارت کو سمجھنا ہے تو میں بھارتی اسمتہ کو پہچاننا پڑے گا اور بھارتی اسمتہ کو پہچاننا ہے تو سوامی بیویکانند کے بارے میں آپ جان لیجئے سوامی بیویکانند نے ایک بات کہی تھی کہ گرو سے کہو میں ہم ہندو ہیں سوامی بیویکانند نے ایک بات کہی تھی کہ گرو سے کہو ہم ہندو ہیں سوامی بیویکانند تو سامپردائیگ نہیں تھے سوامی بیویکانند تو کسی پارٹی کے نہیں تھے سوامی بیویکانند نے تو بھارت کا پردنید تو کیا تھا پوری دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر جو ہندو آج پورے دیش کے اندر پوری دنیا کے اندر اپنی صحیح شرطہ کے لئے پہچانا جاتا تھا آج اس ہندو کے ساتھ کس پرکار کا بیوار کیا جا رہا ہے وہ کسمیر سے بستیاپیت ہوتا ہے اسے کسمیر سے نکالا جاتا ہے ایک بھی بار اس صدن میں چرچا نہیں ہوتی ان لوگ کا مونی کھلتا جب کسمیر سے ساڑھے تین لاکھ کی سنکھا میں کسمیری پنڈک نکالے جاتے ہیں اب یہ لوگ نہیں بولتے پسلے دو ہزار بارہ میں اسم کے اندر تین مہینوں تک بڑو چنچاتی کے لوگوں کو مارا جاتا رہا کوئی نہیں بولا مہدے مہدے کوئی نہیں بولا جمہو کسمیر کے بات جمہو کسمیر کے ہندوں کے مارنے پر کسمیری پنڈکوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ایک بھی بار یہ لوگ بولے نہیں ان کو پیڑا نہیں ہوئی دنیا کے اندر ہی اپنے آپ میں برلا ہوتا رہا تھا جہاں پر اپنے ہی دیس میں اپنے ہی جاننے والی لوگ بستیاپی تھوکر کے کھانا پدوس کی چندگی چیرے ہیں اس سرمنہ گھٹنا کی نندہ ایک بھی بار ان لوگوں نے نہیں کی ممبئی کے دنگوں پر یہ لوگ مون رہے جمسیدپور اور بھاگالپور کے دنگیں کانگریس کے سمیے ہوئے تھے ایک بھی بار ان لوگوں نے اس پر چندہ بیکٹ نہیں کی اور تو اور 1984 میں اس دیس کے اندر جن سکھ گروہوں کا یوکدان اس دیس کو بچانے اور اس دیس کی دھرم اور سنسکرد اس دیس کے سماج کو بچانے میں بہت مہتپور تھی ان سکھوں کے قتلیام پر بھی ان کو سرمن محسوس نہیں ہوتی ہے اور آج لوگ اس دیس کے اندر بات کرتے ہیں سامپردائک سہارد کی ان کا پورا چیرہ سامپردائک ہنسا سے رنگا ہوا ہے سامپردائک ایسنڈے سے رنگا ہوا ہے اور اسی لئے بندوں مودے اس دیس کے اندر اسم میں کیا ہو رہا ہے بانگلہ دیسی گھسپیٹیے ان لوگوں کے اپنے ہو گئے اور اس دیس میں لاکھوں ورسوں سے بہنے والا سمجھے برایا ہو گیا اس دیس کے اندر مودے آسام میں بانگلہ دیسی گھسپیٹیوں کے کارن کوکرا جھاڑ آسام میں بارے دیسی گھنے موسیقی آپ 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 روست آپ مجھے وقت اپنی تک موڈ ہے سچائی کڑوی ہوتی ہے اور کڑوی سچائی لوگ سویکار کرنے کو تیار نہیں کیونکہ لوگ اس بیماری سے سویم ترست ہو چکے ہیں جو بیماری نو نے پردیش کو دی ہے اور اسی لئے لوگ اس سچائی کو سویکار نہیں کر سکتے کسمیری پنڈیتوں کے نسکاسن پر اور کسمیر پہ ہوئے اختیار چار پرے لوگ مون تھے میں 2011 بارے میں اصم کے اندر دیکھ رہا تھا تین مہینوں تک لگاتا اور دنگے ہوتے رہے ان لوگوں نے ایک بھی بار صدن میں چرچا نہیں کرائی اصم جلتا رہا اور تور کانگریس کے لوگ ایک بار تو اصم کے ہی مکہ منتری کو کٹ گھرے میں کھڑا کر دے انہوں نے بوڑو لوگوں کے بارے میں کیسے بول دیا اور یہ بوڑو وہاں کا ناگرک ہے اس کے بارے میں نہیں بولیں گے کس کے بارے میں بولیں گے لیکن یہ لوگ بانگلہ دیسیوں گسپیٹیوں کی وقالت کرتے ہیں اور بانگلہ دیسی گسپیٹیوں کی وقالت کرتے ہوئے ان لوگوں نے پورے بانگلہ دیس پورے پروتر کے بھارت کا جو سمیکن بے بدلہ ہے مہدہ اصم کے اندر آج پوکرہ جھار دوبری جیرانگ اور بربیٹا جلے جو ہنسہ کی سروادھک چپیٹ میں ہیں وہ سروادھک چپیٹ میں جو جلے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ بانگلہ دیسی گسپیٹی وہاں پر آ کر کے جمینوں پر قبجہ کیے ہیں ان لوگوں نے ورک پرمیٹ کے ساتھ ساتھ ان کے راسن کارڈ بنائے ہیں اور بے سرمی کے ساتھ دیش کے ساتھ کھلواد انہوں نے وہاں پر ان کے ساتھ کروایا ان کے ساتھ ان کے ماتنم سے کروایا ہے مہدہ اورت اور ہم کسی اور بات میں نہیں جانا چاہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس سے اور کومنسٹوں سے بھی کوئیمٹور اور بینگلور دھماکوں کا جو ابھیقت ہے اس دردانت آتنگبادی کے لئے بدھان سبھا کا سطر سپیشل سطر بلایا جاتا ہے دونوں دل ایک ساتھ مل کر کے پیل کرتے ہیں کہ اس کو چھڑواؤ یہ کیا یہی سٹیکلر ہے کیا ان کا یہی سٹیکلر ایجنڈا ہے کیا یہی اس دیس میں یہی سٹیکلر ایجنڈا ہے اور اس دیس کے اندر اس دیس کے اندر موڈے اس دیس کے اندر کیا ہوا تھا ہم بھولے نہیں موڈے کیارہ آگست دو ہجار بارہ کو مومبئی کے آزاد میدان میں جو کچھ ہوا موڈے آزاد میدان کی گھٹنا کیا تھی آزاد میدان میں رویانگ مسلم جو برمامت ہیں ان کے بیچ میں اور وہاں کے بودوں کی بیچ میں وہاں پر ہنسہ ہوئی دنگے ہوئے یہ معاملہ میانمار کا ہے بھارت کا نہیں لیکن میانمار کی گھٹنا میں دنگا کانا ہوتا ہے آزاد میدان مومبئی میں یہ لوگ مون رہتے ہیں وہاں سید اسمارک توڑا جاتا ہے فلس کے جوانوں کو مارا جاتا ہے میڈیا کرمیوں کو مارا جاتا ہے ان کے ساتھ پونے میں دنگے ہوئے ان کے ساتھ اتھر پردیس کے اندر بریلی میں لکھنوں میں کانپور میں الاباد میں دنگے ہوئے یہ لوگ مون رہے ان لوگوں نے کبھی اس پہ آواز نہیں لگائی یہ لوگ مون رہے اس گھٹنا پر یہ وہی لوگ ہیں جو آزاد میدان کی گھٹنا پر مون تھے اور بابا رام دیو پر ان ستیاغریوں پر یہ لوگ رام اللہ میدان پر لاتھی چارج کر کے بسرمی کے ساتھ بندے ماترم کا کان کرنے والے لوگ گرنے والے دیس بھکتوں پر لاتھی چارج کرتے ہیں یہ لوگ دیس کے اندر سامپردائی گھنسہ کی بات کرتے ہیں سامپردائی گھنسہ کس نے پھیلائی ہے کون پھیلائی رہا ہے اس دیس کے اندر کون اس دیس کے اندر سچر کمیٹی کے نام پر سماج کو بانٹنے کا کارے کر رہا ہے ان لوگوں نے سامپردائی کا دار پر 1947 میں دیس کو پانٹا ہے اور آج پنا دیس کو پانٹنے کی ساتھ اس کے طور پاکستان کے سنٹے پر یہ لوگ کارے کر رہے ہیں